باہی وما بینہما وما تحت الثراب شمس سوحا بدر دجا صدر العلا نور الہدہ سیدنا ومولانا ومنجقنا ومأوانا محمد المستفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا إلا رحمتا للعالمين صدق اللہ مولانا عظیم اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یَا اَيُّهَا النَّبِيْنَ آمَنُ سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم کوئی زبان خموش نہیں رہی چاہیے تمامی ہے بابا وزبلن برد پاکڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شخیع مذبی وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا رحمتا للعالمين آگے آئے نور لے کے آگے آئے نور لے کے ظلمتانوں مٹان بھالا درد ونددہ ماریاں دے درد ونددہ ماریاں دے روزیانوں حسان والا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ بدل رحمتان دا چھایا سارے جگتوں سونا آیا بدل رحمتان دا چھایا سارے جگتوں سونا آیا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفان پڑھ گئیے تاج برتوں اور حلیمہ غم نہ کر دوں پڑھ گئیے تاج برتوں تیرے گھر وچ آ گیا ہے تیرے گھر وچ آ گیا ہے تیرے گھر وچ آ گیا ہے تیرے گھر میں جانبالا آمد مصطفی 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 آمد مصطف اللہ تعالیٰ کی حمد و سنان نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود اور حدیعہ دیدت پیش کرنے کے بعد برادران اسلام مختصر سے وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیان کرنے کی کوشش کروں گا بلا تمہید آیت مبارکہ کا ترجمہ سما کیجئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اور اے حبیبِ مُقررم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سرافہ رحمت بنا کر دیج دیا میرے اور آپ کے آقا احمدِ مجتبہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر ہر ذرے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں برادران اسلام بنیادی طور پر ایک بات سماتی جئے اور سمجھنی جئے کہ ہر انسان کا وجود باعثِ رحمت اور باعثِ برکت ہوتا ہے علامہ ابنِ قصیر نے تفسیر ابنِ قصیر کے اندر لکھا آپ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر ایک اللہ کا بندہ اللہ اللہ کرتا ہے اس کے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے یہ دو نباہ کے ستر دھرانوں پر رب کی رحمت کی جادر پر دی جاتی ہے جو جو انسان کا مقام پڑھتا چلا جاتا ہے اس کے وجودی رحمتوں اور برکتوں کا دائرہ بسی ہوتا چلا جاتا ہے جہاں پر ایک عام بندہِ مومن کے وجودی برکتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اللہ کے ولی کے وجودی برکتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے اور آپ کے آقا کے صحابی کے وجودی برکتوں کی انتہا ہوتی ہے خاجہ کمرو کی انسیانی رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے لوگوں جس گھوڑے پر ایک صحابی سوار ہو کے گزر جایا تک پر ہے اس گھوڑے کے نکھنے میں جو گرد اور مٹی جم جایا تکی ہے کائنات کے سارے ولی اس مٹی کی مانت بھی نہیں ہو سکتی ایک صحابی کی اتنی عزبت وقت اور اس کی اتنی شان جہاں پر ایک صحابی کے وجود کی بردتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اللہ کے نبی کے وجود کی بردتوں کی انتہا ہوتی ہے اور یہاں پر اللہ کے سارے نبیوں اللہ کے سارے رسولوں کے وجودوں کی بردتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آمنہ کے لال کے وجود کی بردتوں کی انتہا ہوتی ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل شامل ہو جائے گی خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل سب رسولوں سے علامہ رانبی سب رسولوں سے علامہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دین والا ہے سرچا ہمارا نبی دینے والا ہے سرچا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا نبی دینے والا ہے سرچا ہمارا ہاتھ بنا کر بھیج گیا ہے میرے اور آپ کے آقا احمد مطبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ نبی دینے والا ہے سرچا ہمارا 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 اٹھا اٹھا کہ اس لیے رکھ رہا تھا تاکہ میرے قدموں کے نیچے کوئی جمپی آکر مر نہ جائے کوئی جمپی میرے قدموں کے نیچے آکر مر نہ جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دہیہ قلبی ایمان لانے سے کہلے کا کوئی واقعہ سنایے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک میں جانے کا پروگرام تھا اور جب میں کھر سے روانہ ہونے لگا میری بیوی امید سے تھی میں نے کہا اے میری بیوی اگر میرے بات میرے ہاں بچی پیدا ہوئی اس کو زندہ دفن کر دینا اور اگر بچہ پیدا ہوا اس کی پرورش کرنا خیال رکھنا کہتے ہیں کہ میں نے جتنا عرصہ لگانا تھا لگایا واپس آیا جب دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے ننی سی آواز آئی کون آپ کہتے ہیں کہ میں اس تھر کا مالک ہوں معصوم ننی آواز نے کہا اس تھر کی مالکن تو صرف میری ماں ہے میری ماں کے علاوہ تو کوئی اس تھر کا مالک نہیں ہے بہرحال دروازہ کھولا گیا آپ انگل پر شریف لے گئے بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے کہنے لگی سرکات یہ وہی بچی ہے جب آپ خل سے روانہ ہوئے تھے میرے پیٹ میں تھی کہا حصے سے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اگر میرے بعد بچی پیدا ہوئی زندہ دفن کر دینا بچہ پیدا ہوا خیام رکھنا پروان چڑھانا لیکن ماں کی مانتا تب دوارہ کرتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی لگتے جگر کو زندہ دفن کر دے کہنے لگے اس بچی کو زندہ دفن کرنا ہے زندہ دفن کرنے کے لیے مجھے ساز و سامان چاہیے بیوی کہنے لگی میرے سرکات ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اس کے دھر سے دھلت بن کر نکلے اے میرے سرکات تھوڑی دیر پھہر گیاو میری بچی کو مجھے نحلانے لے دو اس کے بالوں میں تنگی کرنے لے دو اس کا بناو سنگار کرنے لے دو جب کہتی ہے کہ میری بچی تیار ہے اس کو لے جائیں حضرت تہیہ کرتی کہتے ہیں میرا دل اتنا پتھر بن چکا تھا میں نے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بیرانے کی طرف لے جانے لگا راستے میں میری بچی پوچھتی ہے اپا جان کہاں جا رہے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں جب بیرانے میں پہنچ گئے میں نے گڑا کھوڑنا شروع کر دیا جب گڑا کھوڑ رہا تھا میرے کپڑوں پر مٹی پڑ رہی تھی میرے ہاتھوں میرے پاؤں پر مٹی پڑ رہی تھی اس معصوم لگتے جگر میں اپنے ننے سے دپٹے سے تبھی میرے ہاتھ سافی ہے تبھی میرا چہرہ سافی ہے تبھی میرے کپڑے چھاڑ رہی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل اتنا سختہ مجھے ذرا بھی رحم نہیں آیا جب گڑا جب گڑا مکمل ہو گیا میں نے اپنی لختے جگر کو اس گھڑے کے اندر ٹھکا دے دیا اور میری لختے جگر سدائی لگاتی رہی ملتیں کرتی رہی ابا جان آج مجھے زندگی کا حق دے دو میں تیری چوکھڑ کر پر کبھی نہیں آؤں گی کہنے لگے میرا دل اتنا پکھڑ تھا میں نے اپنی لختے جگر کے اوپر مٹی ڈال دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ جہیہ قلبی سے یہ واقعہ سماد فرما رہے ہیں اور تائیدارِ کائنات کے صحابہ بھی سماد کر رہے ہیں میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تائیدارِ کائنات کے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں یہ ہے اسلام رانے سے پہلے کا واقعہ آج جب آ رہے ہیں قدم اُٹھا اُٹھا کر رکھ رہے ہیں ایسا نہ ہو میرے قدموں کے نیچے کوئی چوٹی آ کر مر نہ جائے اتنا بڑا انقلاب اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی تائیدارِ کائنات کے ملاد کے صدقے میں آئے ہیں آج میری بیٹی خوش ہو کر اپنے نبی کا ملاد بنائے اس کو جینے کا حق میرے نبی کے ملاد کے صدقے میں ملا ہے آج میری بہن دل کھو کر اپنے محبوب کے جسن منائے یہ بھائی جو آج بڑی بہن کی عزت کر رہا ہے چھوٹی بہن سے پیار کر رہا ہے یہ بھائی بڑا ظالم تھا اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کا گلہ گھونٹ رہا تھا آج اس کے دل میں تیری جو محبت تیری جو عزت آئی ہے تائیدارِ کائنات کے ملاد کے صدقے میں آئی ہے آج میری ماں خوشیاں منائے اس کو جو آج عزت کا مقام ملا ہے اور تائیدارِ کائنات نے جو فرمایا ہے لوگوں کہاں پھرتے ہو تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھتی ہے آج ماں خوشیاں منائے رب زلجلال کے محبوب کے صدقے میں تمہیں یہ عزت ملی ہے آج بیوی اللہ کے محبوب کے ملاد پر خوشی کا اظہار کرے کیوں؟ تائیدارِ کائنات کے ملاد سے پہلے اس قدر بدسلوکی کی جاتی جودی کی طرح اس کے ساتھ سلوک دیا جاتا میرے نبی تشریف لائے ارشاد فرمایا لوگوں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی سے سسنے سلوک کرنے والا ہے وَمَا اَرْسَنَاقَا اِلَّا رَحْمَةً لِلَا لَا لَمُ عبیدِ مُقررم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے ساراپا رحمت بنا کر بھیج دیا ہے ربِ ذو جلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے اس موقع پر زیادہ سے زیادہ خوشنہ منانے کی توفیق قطع فرمائے وَخِرُ دَعُوَانَا اَلْحُمْتَ لِلَا لَا لَلَانَ